بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان بھارت تعلقات اس سب کے حوالے سے ہمارے پاس بڑی اچھی خبریں ہیں پھر روس کے حوالے سے ہمارے پاس بڑی اچھی خبریں ہیں روس نے خاص طور پر پاکستان کی خاص طور پر عمران خان کی تعریف کی ہے کہ جس طرح سے عمران خان امریکہ کے سامنے ڈٹے ہیں اس طرح سے امریکہ کے آگے آج تک کوئی نہیں ڈٹ سکا اور انہوں نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہر طرح کی مصیبت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کو کسی سے ڈرن کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ روس نے بھارت کے مو پر ایک زوردار تماشہ مارا ہے اور افغان طالبان نے مودی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے صرف طالبان سے ہی نہیں پاکستان سے بھی تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں شنگھائی کوپریشن اورگنائز اگرزیشن کا اکیسویں اجلاس شروع ہو چکا ہے اور یہ اجلاس دو دن تک یعنی سولہ اور سترہ سپٹیمبر تک جاری رہے گا اور اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان تاجکستان کے کیپیٹل دو شمبے پہنچ گئے ہیں اس اجلاس کے دو مین ایجنڈے ہیں ایک تو افغان ایشو پر بات چیت کرنا دوسرا افغانستان سمیت تمام ویسٹ ایشن کنٹریز کو سی پیک میں شامل کرنا شنگھائی کوپریشن اورگنائزی ہیں وہ سب افغان ایشو پر ایک پیج پر ہیں سوائے بھارت کے شنگھائی کوپریشن اورگنائزیشن کے جو پرمنٹ ممبرز ہیں ان کے نام ہیں چائنہ پاکستان انڈیا کزاکستان کرگستان رشیہ تاجکستان اور ازبیکستان ان تمام ممالک کے وفود اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو فل ممبرز نہیں ہیں جو صرف اوبزرورز ہیں ان میں افغانستان ہیں بیلاروس ہے ایران ہے اور منگولیا ہے اور جو ڈائلوگ پارٹنرز ہیں وہ ہیں ارمینیا آزربائی جان کمبوڈیا نیپال شری لنکا اور ٹرکی پاکستان کی طرف سے وزیراعظم امران خان نے خود اس اجلاس میں اس لئے شرکت کی کیونکہ روسی پریزیڈنٹ بھی نہیں آ رہے چائنہ کے پریزیڈنٹ بھی نہیں آ رہے البتہ افغان میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ چین کی طرف سے جو وفت آیا ہے اس کو مین ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں تمام ممالک کو قائل کرے کہ ہم نے کس طرح سے افغانستان کو سٹیبل کرنا ہے کس طرح سے طالبان گورنمنٹ کو تمام ممالک سے تسلیم کرانا ہے کس طرح سے افغانستان کے معاملے پہ ہم سب کو ایک پیچ پر ہونا ہے اور افغانستان کو اس قابل بنانا ہے کہ دوبارہ کوئی بڑی طاقت یہاں پر آ کر بیٹھ نہ سکے اور اس خطے میں بدامنی نہ پھیلے اور یہی ٹاسک چین اور روس کی طرف سے پاکستان کو بھی ملا ہے اس کے علاوہ ویسٹ ایشین کنٹریز کے تمام لیڈرز یہاں پر موجود ہیں جن سے وزیراعظم عمران خان نے کئی ضروری معاہدوں پر اور کئی ضروری پروجیکٹس پر بات چیت کرنی ہے افغانستان اور ویسٹ ایشین کنٹریز کو سی پیک میں شامل کرنے کا جو پرانا خواب تھا اور پاکستان کو سنٹرل ایشیا سے کنیکٹ کرنے کا جو پرانا خواب تھا ان کو اب پریکٹیکل شکل دینی ہے تو اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان دوشمبے پہنچے وہاں پہ ہمیشہ کی طرح ان کا زبردست قسم کا استقبال کیا گیا اور وہاں پر جو سب سے اہم کام ہوا وہ پاکستان کے وزیراعظم کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ میٹنگ تھی اصل میں عمران خان کی حکومت سے پہلے ایران اور بھارت اتحادی ہوا کرتے تھے اور انہوں نے مل کر پاکستان کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا پاکستان چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا کیونکہ افغانستان میں جو حکومت تھی وہ بھی انہی کی اتحادی تھی جب عمران خان اتدار میں آئے تو ایرانی صدر کے ساتھ ان کی کئی ملاقاتیں ہوئیں جنرل باجوا کی کئی ملاقاتیں ہوئیں اور پھر عمران خان نے سعودی عرب اور ایران کی دوستی کرانے میں بھی بڑا اہم رول پلے کیا جو آلموسٹ ہو بھی گئی تھی لیکن سعودی عرب پر امریکی انفلوینس اور ایران کی اکڑ کی وجہ سے نہیں ہو سکی پھر ٹرمپ ایران پر حملہ کرنے والا تھا اور پوری تیاری بھی کر لی تھی اور عمران خان کی وجہ سے وہ حملہ بھی نہیں ہوا ایران پر سے پابندیاں ہٹانے کے لئے بھی عمران خان نے بھرپور آواز اٹھائی اور عمران خان اور جنرل باجوا نے ایرانی وفوت کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ان کو قائل کیا کہ کس طرح سے ایرانی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے پھر چین نے بھی ایران پر چار سو ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کر ایران کو آلموسٹ خرید لیا اور بھارت سے دور کر دیا لیکن عمران خان ایران کے صدر کے دل سے پاکستان کے لئے بغض نکال سکتے تھے پورے ایران کے دل سے نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ جب نئے صدر آئے ابراہیم رئیسی تو ان کے ساتھ عمران خان کی صرف ایک بار انفارمل ملاقات ہوئی ابھی جب ریسنٹلی طالبان نے پنشیر فتح کیا تو ایران نے بھارتی پروپیگنڈے میں آ کر پاکستان کی بھرپور مخالفت کی پاکستان کے خلاف اس نے جو الفاظ استعمال کیے اس میں پاکستان نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا کیونکہ ایران ہم پر بیرونی مداخلت کا جو الزام لگا رہا تھا اور جو دباؤ ہم پر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا ہماری مداخلت وہاں پر تھی یا نہیں اس کا ایران سے کوئی کام نہیں لیکن ایران کی مداخلت وہاں پر ضرور تھی ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا یہ بات کی بات ہے لیکن ایران شمالی اتحاد کو سپورٹ ضرور کرتا تھا اس کے علاوہ بھی ہمارے اخباس ایران کے خلاف ایسے ایسے ثبوت ہیں کہ ایک دو ثبوت بھی ہم رکھ دیں تو ایران کو مو چھپانا پڑے گا دنیا سے کیونکہ ان کی ہر جگہ پروکسیز چل رہی ہیں ہر جگہ ان کی مداخلت ہے یہ اتنے مضبوط تو نہیں ہے کہ بڑی جنگ لڑ سکیں لیکن ان کی ملائشیاز ان کے ڈیفرنٹ گروپس جو ہیں وہ کئی ممالک میں موجود ہیں اور ڈیفرنٹ گروپس کو یہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں تو پاکستان نے تو سبر کا مظاہرہ کیا کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو پولیسی ہے اس کے مطابق ابھی ہم نے ایران کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے ہمارے ابھی بہت بڑے بڑے گولز ہیں لیکن چین نے ضرور ایران کو گردن سے پکڑ لیا تھا اور اس حوالے سے ڈیٹیلز ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں اس کے بعد آج ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی کی پہلی بار پاکستان کے وزیراعظم کے ساتھ ایک طویل ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں وزیراعظم ایرانی صدر کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے عمران خان نے کہا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ حکومتی سطح پر آپ نے کوئی پاکستان کے خلاف اس قسم کا بیان نہیں دیا لیکن آپ کے جو پارلیمنٹ کے میمبرز ہیں آپ کا جو میڈیا ہے آپ پلیز ان کو کنٹرول کریں کیونکہ آپ امریکی بیانیے کو مضبوط کر رہے ہیں جو پاکستان کے ہی نہیں پورے خطے کے خلاف جا رہا ہے آپ نے ہماری آئی ایس آئی کی اوپر الزامات لگائے ہیں جب افغان طالبان نے 33 صوبے اپنے زور بازو پر فتح کیے ہیں انہوں نے آئی ایس آئی سے مدد نہیں مانگی تو پنشیر میں انہیں مدد مانگنے کی کیا ضرورت تھی اگر وہ ہم سے مدد مانگتے تو ہم اس بات پر غور ضرور کرتے کیونکہ ہمیں بھی افغانستان میں امن چاہیے ریاست کے اندر دوسری ریاست نہیں چاہیے اگر افغانستان میں ریاست کے اندر ریاست بنے گی پنشیر میں شمالی اتحاد کی ایک الگ سے حکومت بنے گی پھر وہاں پر امریکہ آ کر بیٹھے گا پھر وہاں پر بھارت آ کر بیٹھے گا اب ہم مزید افغانستان میں بد امنی برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ افغانستان میں بد امنی کی وجہ سے یہ خطہ پیچھے رہ گیا ہے اس خطے کے تمام ممالک افغانستان میں امن کے لئے بھرپور کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ امریکہ اور بھارت کے ساتھ جا رہے ہیں تو پلیز آپ اپنے میڈیا کو اور اپنے پارلیمانی میمبرز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں ان کی طرف سے ایسے بیانات نہیں آنے چاہیے جن سے اس خطے میں بد امنی کو ہوا ملے ایرانی صدر نے وزیراعظم امران خان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس پر ضرور کام کریں گے امران خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پرسنیلیٹی دی ہے کہ وہ کسی کو بھی قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرم جو پاکستان پر تابر توڑ حملے کیا کرتا تھا امران خان نے ایک ہی ملاقات میں انہیں قائل کر دیا تھا کیونکہ امران خان کی باڈی لینگویج ان کے ورڈنگز اس میں آنیسٹی اور سچائی نظر آتی ہے اور وہ فیکٹس ہوتے ہیں ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے تو یہی وجہ تھی کہ جب تک ڈونلڈ ٹرم اقتدار میں رہے دوبارہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کہا امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی بیان آ بھی جائے تو امران خان پھر انٹرنیشنل میڈیا پر آ کر امریکہ کو بے نکاب کرتے تھے اور آج تک وہ یہی کر رہے ہیں کل بھی انہوں نے یہی کیا ہے اسی لیے امریکہ کا مو اب بند رہتا ہے اگر جو بائیدن کی بھی امران خان کے ساتھ ایک ملاقات ہو جاتی تو امران خان انہیں بھی قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے لیکن جو بائیدن اور موڈی جو کچھ کرتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور ہمارے لیڈرز بھی ان کے آگے سر جھکا کر کھڑے رہتے تھے اب یہ امران خان سے نظریں نہیں ملا سکتے موڈی نے ایس سی او سمیٹ میں شرکت کیوں نہیں کی صرف اور صرف امران خان کے ڈر سے چینی صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادی میر پوٹن اس اجلاس میں نہیں آئے وہ ورچول خطاب کریں گے صرف اور صرف کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ولادی میر پوٹن تو باقاعدہ طور پر کوارنٹین میں ہیں لیکن موڈی تو ہر طرف جاتا ہے پھر ولادی میر پوٹن کے ساتھ بھی امران خان کی ملاقات شیڈول ہو چکی تھی لیکن پوٹن کے کچھ قریبی ساتھیوں کو کرونا ہو گیا اس وجہ سے پوٹن باقاعدہ طور پر کوارنٹین میں ہیں اس پر بھی بھارت نے بڑے جشن منائے کہ امران خان کو مو کی کھانا پڑی پوٹن امران خان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے اس لئے وہ اس اجلاس میں نہیں آ رہے پوٹن نے بھارتی میڈیا کا مو اس طرح سے توڑا کہ انہوں نے امران خان کو خود کال کی اور معذرت کی کہ وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے اور امران خان کی تعریف کی کہ آپ نے افغانستان میں امن کے لئے جو رول پلے کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس طرح سے کبھی بھی کوئی بھی امریکہ کے سامنے نہیں ڈٹا آپ ڈٹے رہیں آپ کو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی قسم کے دباؤں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی قسم کی پابندیوں سے نہیں ڈرنا چاہیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بھارت کو ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ روس پاکستان کے خلاف ہو کر دوبارہ سے بھارت کے بلوگ میں آ گیا ہے کیونکہ روس یہ کوشش کر رہا تھا کہ بھارت اور طالبان کی سٹنگ کروائی جائے اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ دور ہو جائیں تاکہ خطے میں پوری طرح سے امن آ جائے اور روس بار بار یہ کوشش کرتا ہے کہ بھارت لائن پر آ جائے لیکن طالبان نے روس کو صاف انکار کر دیا انہوں نے شرط ہی ایسی رکھی انہوں نے کہا کہ بھارت کو معافی مانگنا ہوگی خاص طور پر موجی کو معافی مانگنا ہوگی اور معافی مانگنے سے پہلے ان کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ افغانستان میں کیا کر رہے تھے ان کو ماننا ہوگا کہ وہ افغانستان میں صرف اور صرف پاکستان میں دہشتگردی پھیلانے کے لئے کام کر رہے تھے اور ان کی پوری کوشش تھی کہ افغانستان میں بد امنی رہے تاکہ امریکہ یہاں سے جا نہ سکے تو اب یہ بات تو بھارت ماننے سے رہا کہ پوری دنیا کے ساتھ نے وہ یہ بات تسلیم کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان اور بھارت میں کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی چینی میڈیا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چین اس اجلاس کے فوراں بعد افغان طالبان کے حق میں ایک بہت بڑا اعلان کر دے اور اس سے پہلے چین اس اجلاس کے دوران ان تمام ممالک کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گا ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہیں کامنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں